سلام علیکم کس آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں اور امیت کہتی ہوں کہ آپ سب ایک دم ٹھیک ہوں گے تو باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں لیکن کیا کہوں میں دیکھئے میں کچھ کہوں یا نہ کہوں لیکن میں آپ لوگوں کے جتنے بھی کمینٹس ہیں جن کے اوپر میں ایگری کرتی ہوں یا جو کمینٹس مجھے اچھے لگتے ہیں تو ان کمینٹس کو میں بلکل بھی ریموو نہیں کرتی ہوں ہاں جو خود سے ریموو ہو جاتے ہیں اس کا میں نہیں کہتی لیکن جو کمینٹ کے اوپر میں ایگری کرتی ہوں جو کمینٹ کو میں پسند کرتی ہوں جس میں مطلب میری بھی ہامی ہوتی ہے وہ سب کمینٹ رہتے ہیں اور شو بھی ہوتے ہیں تو بس آپ لوگ سمجھ جائیے میں کیا کہنا چاہتی ہوں باقی اس ویڈیو میں ہم تھوڑی سی باتیں کریں گے کیونکہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ ایک ہی کمینٹ کی اتنی زیادہ تعداد میں مطلب باتیں ہو رہی ہیں جیسے کہ کھلی ویڈیوز میں ہی نہیں اسٹاگرام پہ بھی اور جن سے کول پہ بات ہو جاتی ہے ان سے بھی تو اگر ایک میرے مو بند رکھنے سے اگر یہ باتیں بند ہو جاتی ہیں تو میں مو بند رکھنا چاہوں گی لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ possible ہے یا یہ ہو رہا ہے تو آئیے اس ویڈیو میں اسی بات کو لے کے جو آپ لوگ کمینٹ کر رہے ہیں اسی بات کو لے کے تھوڑا سی ڈسکس کرتے ہیں اچھا آج ہے نا مصطفہ نے موبائل مانگا تو اس کے اوپر پھر اس نے اپنے اببو کم چاچو کو چاچو کم اببو کو اس نے سکایت لگائی ایٹنگ کے طور پہ سیتارہ نے کہ مصطفہ موبائل مانگ رہا ہے تو اس کو بتاؤ کہ موبائل نہیں دینا چھئے بچوں کو موبائل اچھی چیز نہیں ہے تو چاچو نے بڑی اچھی بات کہی سیتارہ کے اببو نے کہ موبائل سے نا انسان کا دماغ دل بھیجا گردہ سب خراب ہو جاتا ہے تو میں ایگری کرتی ہوں کیونکہ ہم لوگ ریزن اس کا جیتا جاکتا نمونہ سیتارہ کو دیکھی رہے موبائل کی وجہ سے سچی میں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے سٹیا گئی ہے پاگل ہو گئی ہے یہ عورت تو ایک دم صحیح بات بولے کہ موبائل سے نا انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ تم ایک بہت بڑی پاگل عورت ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے موبائل کی وجہ سے اگر آپ لوگ کسی اور کے بلوگ میں اسی تارہ کو دیکھو گے نا تو صرف اور صرف ایکی پوزیشن میں نظر آتی ہے موبائل کے اندر گسی ہوئی تو ایک دم صحیح کہے ان کے اببو نے کہ موبائل سے نا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو میں اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی جو آپ لوگوں نے ابھی سنا ہے ہم تو نہیں بن کر سکتے نا تو کمنٹس آپ جا کے میرے چیک کر سکتے ہو اس سے پہلے کی دو تین ویڈیو میں تو کیا کمنٹس آئے ہیں آپ کیا بول سکتے ہیں جو پبلک ہے نا پبلک سب جانتی ہیں ان کو دیکھتا ہے وہ حساب سے نا یہ کمنٹس کرتے ہیں اور کوئی بھی کمنٹس غلط نہیں کرتے ایک دم صحیح کرتے پرفیک کرتے تو یہ دیکھئے آپ لوگ کہ مطلب میں بولی تھی نا پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ پیسہ بولتا ہے آپ لوگ دیکھو کہ مطلب ستارہ پٹارہ ہے جو انار کلی کے پاس میں پیسہ ہے تو امی ان کے سبسکرائبروں کو دعا دے رہی ہے اور پٹارہ کا ساتھ دے رہے ہے دلبر بابر تو امی ان کو پکڑ پکڑ کے چوم رہی ہے اور پٹارہ جیسی بھی فلاپ ایٹنگ کرنے لگا رہی ہے امی کو تو پٹارہ امی ایٹنگ کر رہی ہے اور وہیں پہ روبینا آئی ملنے کے لیے تو امی نے سیدھے مو بات تلک کے نہیں کی پپیاں دینا گلے لگنا چپکنا سینے سے لگا لینا تو بہت دور کی باتیں امی نے ہس کے بات تک کے نہیں کی تو اس کو بولتے ہیں پیسہ بولتا ہے ستارہ تم کیا اپنی امی کو جلیل کرنے کے لیے بلائی ہو اپنی امی کی بیسٹی کروانے کے لیے بلائی ہو اتنی اوار ایٹنگ کیوں کرواری ہو ارے جو ریال ہے وہ دکھانے کی تو تمہارے مہمت نہیں ہے اگر نائی تو تم دکھاؤگی ہے نا ان کی امی کو چاہیے تھا کہ آکے اس کے دو جوتے لگائے مو پہ اس کا مو توڑ کے ہاتھ میں دے دے تو آکے ان کو چوم رہی ہے ایسا کون سا حج کر کے آگئی ہے ستارہ جو یہ امی آکے ان کو اتنا چوم رہی ہے چاٹ رہی ہے کہ میری بیٹی نے جینا کرنی بہت ہی اچھا کام کیا جینا کرنے کے بعد میں گھر تباہ کرنے کے بعد میں دادا گری میں جیت گئی میری بیٹی پورا کاندان کتے کی طرح اس کے پیچھے دھومی لار ہے اس کے لیے آکے اتنا چوم رہی ہے امی اس کو مطلب دیکھو ہم نہیں چاہتے کہ امی کے اوپر بات ہو لیکن جو کر رہی ہے نا امی جائر سی باتیں بات تو ہوگی اور کون کریں گا باتیں ارے کون کریں گا جب یہ کروا رہی ہے تو پبلک تو باتیں کریں گی نا ہم نہیں کر رہے ہم تو چاہتے تھے کہ بات نہ ہو ہم نہیں کرنا چاہتے ان کی امی کے اوپر بات لیکن ستارہ چاہتی ہے ستارہ کریں گی ہے ٹھیک ہے امی کے اوپر باتیں ستارہ کروا رہی تھی اور ابھی آگے بھی کروائیں گی اور ابھی بھی ستارہ ہی کروا رہی ہے جو یہ فلاپ اور اتنی اور ایٹنگ کروا رہی ہے نا امی سے امی کو بول دی بس کہ ایسا جتاؤ کہ لوگ دیکھ کے مطلب لوگوں کا سمجھ رہے ہو نا لوگ مطلب کون وہ جل جائے بھون جائے ایسا کچھ ہو جائے کہ کاؤسر کے ساتھ جو سین ہوا وہ سین وہاں پر کریٹ کرنا چاہتی ہے اس کے لیے اس نے امی کو بول دی کہ ایکشٹر پیار دکھا امی اور ایٹنگ کرو امی اور ایٹنگ امی ہو نہیں رہی امی تھوڑی کام ہو رہی ہے امی جہادہ جہادہ کرو تو امی کیا کر رہی ہے نا گھری جا رہی ہے اس کے اپر پیار دکھانے کے چکر میں سینے پہ ہاتھ لگا ادھر ہاتھ لگا ادھر ہاتھ لگا کر کر کے نا امی اور پیار دکھانے کے چکر میں امی گھر جا رہی ہے اس کے اپر لیکن بے وکوف عورت تجھے اتنا نہیں سمجھ آ رہے کہ ایکٹنگ ہے دکھرا پبلک کو دکھرا ہے پبلک سمجھ رہی ہے پبلک کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایکٹنگ ہو رہی ہے یہ ایسا کوئی پیار بھی آر نہیں ہے اگر امی بچوں سے اتنا ہی پیار کرتی نا تو ایسے ہی ہے نا امی روبینا سے بھی چھپکتی صحیح ہے نا روبینا سے بھی ایسی چھپک چھپک کے پیار کر کے دکھاتی ہم نے تو میں نے تو بلکہ ابھی تلک کے فاروق کو بھی چھپکتے ہوئے نہیں دیکھا صحیح فارسیف ستارہ دلبر بابر بس یہ تین جنے کو امی بڑا چھپک کیے بہت چھپک چھپک کے پیار کیے کیونکہ اس کو پتہ ہے نا دلبر کے پاس میں ساری پچھر ویڈیو سب کچھ ہے ستارہ کے وہ کرتا ہے ستارہ کو بلیک میل ستارہ اس کو بنا کے رکھیے اپنا کتہ جاہر سی بات ہے کہ ایک بھائی اگر کتہ ہے تو دوسرے کو بھی سپورٹ کرنا ستارہ کا بنتا ہے مطلب دلبر کروائیں گا ہی نا کہ مجھے ہی نہیں صرف میرے بھائی کو بھی سپورٹ کرتا تو وہ کر رہی ہے تو یہ بلیک میل اور لوگ ملکے ستارہ سے سپورٹ کرنے لگا رہے ہیں اور ستارہ پھر امی کو بھی کہہ رہی ہوئیں گی نا کہ ہاں سپورٹ کرو ورنہ تو پھر لوگ میری نیوٹ پچھر ویڈیوز کہانی ساری لیگ کروا دیں گے تو پھر امی کو کرنا پڑا تینوں کے ساتھ میں تینوں کے ساتھ میں اوار ایٹنگ امی کو کرنی پڑی اور ایک بات میرے سمجھ نہیں آرہی ہے دیکھ کے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ لوگ خود سوچو کیسے ہو سکتا ہے چھلو ان لوگوں نے سلمہ کو بدنام کر کے رکھا ہے نا روبینا نے کیا بھگاڑ دیا روبینا نے کون سے الجام لگا دیئے ستارہ کے اوپر روبینا نے کون سے ٹیگ لگا دیا روبینا سے بھی اتنا مطلب دل میں کالا قسم سے یار حیرت ہو رہی ہے دیکھ کے لیکن جتنی بھی اوپر ایٹنگ ہو رہی ہے نا اس سارا کچھ ہے نا پلٹی مارے گا بہت جلد یہ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندری رات آئیں گے اور جب امی کے ساتھ میں یہ اپنا اصلی روب دکھائیں گی نا تب جب پبلک کے سامنے ساری سچائی آئیں گی نا تب ان کی امی کو بھی شرم آئیں گی اور اس کو بھی شرم آئیں گی کہ ہم نے کیوں اتنی اوپر ایٹنگ کیے تھے اور تب جا کے نا پھر یہ شرم کے مارے ویسے تو اس کو شرم آیا نام کی چیز کیا ہوتی ہے نا وہ پتہ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آ جائے شرم اور یہ ویڈیو ہائٹ کر دے جیسے سودھی کی ساری ویڈیو ہائٹ کیے سرم کے مارے وہاں پہ کیسے بینہ اورنی کے اچھل رہی تھی اور پھر آنے کے بعد میں پول کھلی پتہ چلا کیوں چل رہی تھی تو پھر ساری ویڈیو ہائٹ ہو گئی نا اسی طرح سے ایسے ایک چیز مجھے نا دو دن سے دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے ویڈیو میں مطلب کل کے ویڈیو میں نا آیت موبائل لے کے بیٹھی تھی اور اس کے اندر ہے نا سیتارہ کے ویڈیو چل رہی تھی اور آیت بول رہی تھی ممہ آگئی ممہ آگئی اچھا کچھ بول رہی تھی اور آج ہے نا مصطفہ سیتارہ یاسین ایکسپوس ایسے کہہ رہا تھا تو مطلب اس کو بلکل بھی شرم نہیں آتی حیاء نہیں آتی ہے کہ یہ اپنے گھٹیا اور گندے ویڈیو 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 اور جو بھی مطلب ایکسپوس کے ویڈیو ہے وہ سب یہ بچوں کو دکھاتی ہے سوچو آپ لوگ کہ اس کے بچے اس کی اصلیت جاننے کے بعد میں آج تو چلو مجھا کر رہے ہیں آج تو مجھا کر رہے ہیں تو آج تو ان کے ہاتھ میں ایسا کچھ ہے بھی نہیں کہ ان لوگ اس کے بم پر لات دے لیکن یہی بچے کل اٹھ کو ہی بلیک میل کریں گے جب یہ ان کے اوپر حق جتانے کی کوشش کریں گی اور عجت مانگیں گی نا ان لوگوں سے تب یہی اس کا بیٹا جو مصطفہ نے آج کہا ہے نا ممی ایکسپوس ستارہ یاتین ایکسپوس جو اس نے کہا ہے نا یہی بیٹا ہے نا اس کو تانے دیں گا کہ کس چیز کی تو عجت مانگ رہی ہے تو تو اتنی گریو ہی حرکتیں کیے تیری تو یہاں پہ ویڈیو چلیے وہاں پہ تنے مو کالے کیے یہی بیٹا کل اٹھ کے سوال کریں گا کہ یہ کیوں اس سے پیدا ہوئی ہے ہمارے باپ کی بیٹی کیوں نہیں ہے اور اس کو جب یہ پتہ چلیں گا کہ وہ خود بھی اپنے باپ کا نہیں ہے تو سوچو لوگ جو یہ آج کہتی ہے نا کہ میں اپنے بچوں کے لیے اتنا گیر رہی ہوں بھائی تو بچوں کے لیے نہیں گیر رہی ہے اور کل یہی بچے تیری عقاد تجھے جرور یاد دلائیں گے دکھاتے رہے ان کو ایکسپوس کی ویڈیوز دکھا تیری گندی گندی میک اپ کی ویڈیوز دکھا بہت اچھی تعلیم دے رہی ہے تو دیتے رہے کیونکہ تجھے اوپر والا واپس بھی تو دیں گا نا تو کس کے تروں دیں گا یہی تیرے بیٹے کے تروں دیں گا تیری بیٹیوں کے تروں دیں گا آج کی ویڈیو میں یہ تیبا سے پوچھ رہی تھی کہ اتنا اچھا میک اپ کہاں سکھی تو وہ کہہ رہی ہے آپ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے آپ کو دیکھ دیکھ کے میں نے سیکھی ہوں تو جائر تھی بات ہے نا کہ ماں باپ کو دیکھ کے بچے کچھ نہ کچھ تو سیکھتے ہیں انڈر پرسنٹ نئی ماں باپ کے جیسا بنتے ہیں نئی ماں باپ کے جیسا مطلب یہ ہوتے ہیں تو بھی 50-40% تو بچے لوگ ماں باپ کو دیکھ کے ہی حرکتے اور باتے وغیرہ یہ سیکھتے تو سوچو آج وہ ویڈیو کو فالو کر رہی ہے مطلب میک اپ کو فالو کر رہی ہے کل وہ بیٹی اس کا کیا کیا نہیں فالو کریں گی مطلب یہ اپنی بیٹی کو اپنے جیسی بنانا چاہتی ہے کالگل اس کو جڑا تھا بھی شرم نام کی چیز نہیں اس کو ہیا نام کی چیز نہیں کچھ تو ہے گری ہوئی کم سے کم بچوں کو تو نہ گرا بچوں کو تو ان گندگیوں سے دور رکھ بلکل بھی نہیں کریں گی کیونکہ یہ خود بھی چاہتی ہے اس کی بیٹیاں اس کے ہی جیسی بنیں اور اس کا خدا ہے ڈالر پیسہ اور ان لوگ بھی ڈالر کمائے پیسہ کمائے جت کا کیا ہے بھاڑ میں جائے جت یہ ہے اس کی سوچ اچھا یہ بات بھی ہے کہ میڈام کیری تھی میں نا کہ اس کے سنسل میں جو آ رہی ہوں کیس کے جیس سے یہ جا جاتا ہے نا تو اس کو کیس ہی آدھ آ جاتے کیس جاتی کہاں ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ گئی تھی کسٹمر پہ لیکن اب امی اببو کو چھوڑ کے اگر یہ گایا ہوئیں گی تو پبلک پوچھیں گی نا کہ یہ تو امی کے ساتھ میں گئی نہیں یہ تو اببو کے ساتھ میں نہیں گئی تو پھر یہ گھر میں بھی نہیں دیکھی کیونکہ گھر میں بھی تو کیمرہ تھا نا نظمہ جو لمبینا کی چڑیل ہے وہ گھر میں کیمرہ لے کے گھوم رہی تھی تو پبلک کو دیکھ جائیں گا کہ اس کے بلوگ میں بھی یہ نہیں دیکھی تو پھر یہ گئی کہاں تو یہ کیس کیس کا بول کے کسٹمر ہینڈل کرنے گئی تھی باقی ہم لوگ تو خود ہی چاہتے تو کیس کرے تاکہ جس کی بیٹی ہے وہ اس کے تلق پہنچ جائے کیونکہ وہ نا محراموں کے بیچ میں رہ رہی ہے جو کہ اس کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہے اور ہم لوگ خود بھی چاہتے کہ اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے اور وہ ستارہ کی طرح بلکل بھی نہ بنے تو جو اس کا باپ ہے نا اس کو وہ مل جائے تاکہ اس کی اچھے سے اصلاح کر پائے اس کا باپ اور اس کو اچھی جندگی دے عجت دال لڑکی بنائے اور اس کے پاس رہیں گی نا تو وہ دوسری ستارہ ہی بنیں گی تو ہم لوگ تو دعا کرتے کہ یہ کیس کرے اور جس کی بیٹی ہے وہ اس کے پاس چلی جائے میں نے جھاڑوالی چڑھائل کے ویڈیو میں دیکھی کہ پتہ نہیں کسے کھندر جیسا روم جمین پہ وہاں پہ وہ بیوڑا سوتے پڑا تھا اور یہ کہہ رہی ہے کہ بھا بھی آئی ہے تو یہ جو بچوں کا روم ہے ان کے یوز میں ہوتا ہے تو پھر وہ بیوڑا کیوں جمین میں مارے لے کے جیسا پڑا ہوا تھا اگر اس نے روم دیئے ان لوگوں کو اتنا بڑا تو آپ لوگ سوچو کہ وہ وہاں پہ کیوں پڑا تھا مطلب کتنا جھوڑ بولتی ہے یار یہ پتہ نہیں کون سا کھلی وہ سوپے رکھے ہوئے وہ دروازے کے باجوں میں جو روم ہے وہاں پہ پڑے رہتے ہیں وہاں سوتے ہیں اور جھوڑ بول رہی ہے کہ ان لوگوں کو یہ روم دیا ہے ان لوگ کی عوقات کتوں سے زیادہ ہے جو یہ روم دیں گی کھلی جتاتی ہے یہ کہ میں نے یہ دی میں نے وہ دی میں نے یہ کی میں نے وہ کی کرتی کچھ نہیں ہے بھی ان کی عوقات کتے جیسی تو ان کو دروازے کے جو باجوں میں روم ہے جہاں پہ گیشٹ بیٹھے آکے بس وہاں روم دی ہے وہاں پہ مرے ہوئے پڑے رہتے ہیں لوگ منوس لوگ پتہ نہیں یہ دو نام یہاں بیبی نے مل کے پٹارا کو اور اس کی امی کو بے وکو بنائے کیا امی نے جھاڑو علی چڑیل کو بول کے گئی تھی سبڈی بنانے کے لیے اور اگر اس کی ویڈیو میں میں دیکھا جائے تو پھر وہ سبڈی بنا رہا ہوتا ہے وہاں پہ فاروق بیوڑا تو لوگ یا تو پھر سب مل کے بے وکو بنائے یا تو پھر یہ دونوں میاں بیبی نے مل کے ستارا کو بے وکو بنائے باقی یار ان کی ویڈیو میں کوئی بھی باتیں میچ نہیں ہوتی ہے جو کچھ بولتی رہتی ہے یار یہ تو بہت چھوٹی دی بات ہے سبڈی والی باقی بھی بہت بڑی بڑی باتیں آپ لوگ اگر گوھر کرو تو کتنی بڑی بڑی باتیں جو لوگ کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے ستارا کہہ رہی تھی کہ کل پرتو میں بھائی لوگ چلے جائیں گے اور بے سرم نجمہ کہہ رہی تھی ستارا نے روک لی بے شرم کہیں کہ جوان جوان بیٹیوں کو چھوڑ کے آکے یہاں پہ مری پڑی ہے شوٹ آؤٹ کے لیے اور کہہ رہی ہے ستارا نے روک لی گدی لالچی عورت اچھا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ مطلب جب یہ پٹارا سو دی گئی تھی تو کہیں بھی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں پہ اس کو اکیلے جانا پڑا یا کوئی اور اس کے ساتھ گیا ہر جگہ پہ سلمہ نے اس کو سپورٹ کی اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا گھر خراب کر دی لیکن اس نے مہمان نوازی ہے اسے کی کہ کہیں پہ بھی اس کو اکیلے نہیں چھوڑا اور یہاں پہ دیکھو کل امی ابو آیا ہے اور آج اس کے پاس میں اتنا ٹائم نہیں تھا کہ امی ابو کے ساتھ میں جاتی ان کو بچے کے ساتھ میں اکیلے چھوڑ دی اکیلے بھیج دی سوچو کتنی مہمان نوازی بچے کیا ہوگا کیونکہ آج ایٹنگ بڑی اچھی کر رہی تھی نا ہمی ابو مجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جانا آجائے نا آپ میرے ساتھ میں ہمیشہ رہنا ہے تو بہت جلدی پتر چل جائیں گا کہ ہمی ہمیشہ تیرے پاس میں رہیں گی یا ہمی تجھے دو چھپر لگا کے واپی چلی جائیں گی تیرے موہ پہ لانتے بھیج کے واپی چلی جائیں گی کیونکہ تیری جو عقات تیری جو عادت وہ چھوپی نہیں رہ سکتی تو تیری عادت مجبور کتنے دن ایٹنگ کر پائیں گی پیار محبت جلدی سعودی سین یاد ہے نا تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے امی کہتی تی نماز پڑھ لے تجھے گصہ آجاتا تھا امی کہتی تی بچوں پہ تھوڑا دھیان دے دے تو تجھے گصہ آجاتا تھا یاد ہے نا ساری بات تو کتنے دن گصے کو کنٹرول کریں گی یہاں پہ تو امی کو جو ابھی اتنا پیار جتا جتا کہ چنے جھاڑ پہ چڑھا رہی جب تو اتار گی تو پھر امی یہاں سے رپو چکر ہوئی کیونکہ امی کو سلمہ نے بھگاڑ کے رکھی اجت دے محبت دے ان کا احترام کر کر امی کو عادت ہو گئی پیار کی محبت کی اور وہ تیرے سے ملے گا نہیں تو سوچ لے کہ امی کتے دن تر پر ٹک یں گی اور رمی کب تیری پیچھوارے پر لات دیں گی زیادہ ٹیم نہیں لگیں گا ٹیم مطلب بہت جلدی ٹیم آ جائیں گا تو خیر آپ لوگ کے جو بھی کمنٹ سارے ہیں یہ جو اب میں کیا کہوں نا آپ لوگ کو پتہ یہ جو بھی کمنٹ سارے تو اسے میں بلکل اگری سلمہ کو پیار کی ہوگی یا اس کے بچوں کو پیار کی ہوگی جیسے یہ جو بھی ستارہ نے کانڈ کری اس کے بعد لیکن یہاں پہ آنے کے بعد میں جو ایٹنگ کر رہی ہے تو جاہرت تھی بات لوگ بات تو کریں گئی نا خیر دعا کرتے کہ جلدی سے جلدی سچا ہی چلی جائیں گی نا تب اس کی عوقات سب ہی کو پتہ چل جائیں گی اور وہ ٹیم بہت جلدی آ جائیں گا خیر آپ لوگوں کو ایک بات اور بھولنے بھول گئی امی کے لئے کیک بنانے والی تھی ہوئے تین دن ہوگیا امی کو آکے اب تک کیک نہیں بنا تو یہ ویڈیو یہی پہ اینڈ کرتے ویڈیو کسی لگی کامن میں ضرور بتانا پرسند آئیں گی تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پی ملتے